بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ بن عمر نزی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل عصفوراً بغیر حقه سألہ اللہ عنہ یوم القیامة قیل وما حقه قال ان تذبحه فتأکله رواہ الدارمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے ایک چڑیہ کو بھی قتل کیا بغیر حق کے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس سے اس کے متعلق پوچھیں گے ارز کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑیہ کا حق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اس کو زباہ کرے اور اس کو کھائے دوستو یہ ایک کامل اور مکمل دین ہے جو ایک چڑیہ تک کے حق کو ایک پرندے کے حق کو بیان کر رہا ہے کہ آپ نے دیکھا دور ایک جگہ پرندہ ہے اور آپ کی دسترس سے آپ کی پہنچ سے باہر ہے چاہے ایک چھوٹی چیڑیہ ہے اور آپ نے سوچا ایر اس کو کھانا تو میں نے نہیں ہے چلو میں نشانہ چیک کرلوں کہ نشانہ اس کو لگتا ہے یا نہیں لگتا تو شریعت کہتی ہے اللہ اس کے متعلق بھی پوچھیں گے اس کے حق کے بغیر تم نے اس کو قتل کر دیا ہے حق یہ ہے کہ تم اس کو زباہ کر کے کھانے کی نیت سے شکار کر سکتے ہو تو بس اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے کہ تم اپنا نشانہ سیدھا کرنے کے لیے یہ ایک پرندہ ایسی جگہ بیٹھا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ اگر نشانہ لگ گیا تو یہ کسی ایسی جگہ گرے گا کہ مثلا دریہ وغیرہ کے اندر کہ تم اس کو حاصل نہیں کر سکتے ہوگی تو اس کو شکار کرنا یا اس کو مارنا قطعاً جائز نہیں ہے اب پوری دنیا کے لیبرلز بیٹھ جائیں خرد بینے اور دور بینے لے کے اور دیکھیں مذہب اور دین اسلام سے زیادہ خوبصورت اور پاکیزہ دین جس کے اندر ایک چڑیا تک کے حق کو بیان کیا گیا ہے پوری کائنات میں نہیں ہے یہ انیمل رائٹس کے پرچم اٹھائے پھرتے ہیں لوگ انیمل رائٹس کا جو حق اسلام نے ادا کیا ہے پوری کائنات میں کسی مذہب نے کم از کم ادا نہیں کیا اس لیے دوستو ہم سب کو چاہیے اتنا خوبصورت دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہمیں چاہیے ہم فرائض اور کان اسلام اور دین کی پوری تعلیمات پر مکمل عمل کریں تاکہ خدا نہ خواستہ ہمارے عمل کی وجہ سے لوگ اسلام پر اعتراض نہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ